وسیلہ کا معنی اور مفہوم بتانے سے پہلے یہ بتا جائے کہ وسیلہ کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے فرض ہے واجب ہے حرام ہے مقروح ہے بدات ہے شرک ہے کیا ہے السلام علیکم حتی اللہ و برکاتہ ہوں جب تک معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوگا کسی چیز کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے یا حرام ہے مقروح ہے یا مستحب ہے یعنی سب سے پہلے ہم کو معنی اور مفہوم کی وضاحت ہونا ضروری ہے تب ہی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز پھر بھی میں آپ کے سوال کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ وسیلہ جائز ہے ٹھیک ہے جب وسیلہ جائز ہے تو اس پر بحث کس بات کی ہم بھی جائز مانتے ہیں میرے قدو احسان قدری صاحب آپ نے لکھ کے بات کرنی ہے جیسا کل احمد بھائی نے بتایا تھا کہ آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہو کہ میرے جو سی ہے موبائل میں پرابلم میں ٹین سیکنڈ ٹویل سیکنڈ سے زیادہ میں وائس نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے جو آپ بہتر سمجھیں گے ٹین سیکنڈ ٹویل سیکنڈ وائس دے سکتے ہیں اس میں دیں اور جو نہیں دے سکتے آپ اشاق ٹائپ کریں لیکن ہماری طرف سے شیخ جو انسا ہے وہ آڈیو میں بات کریں گے اور جو آڈیو میں بات کریں گے اس کو لکھیں گے نہیں اس گروپ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اردو نہیں جانتے ہیں اور ٹائپنگ وغیرہ کو نہیں پڑھ سکتے ہیں اس لیے یہاں پر آڈیو میں بات کی جائے گی آپ کا مسئلہ ہے جیسا کہ لحمد بھائی بار بار بتا رہے تھے تو آپ ٹائپ کریں نو پرابلم اس کا جواب آپ کو آڈیو میں ملے گا اور جو آڈیو ہوگی اس کو لکھا نہیں جائے گا یہ ڈرامے آپ کے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں ترابی کے تعلق سے آپ سے بات ہو چکی ہے سیم سٹوری کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بے وکوفی ہے کہ جو بات کہی ہے وہ لکھنے میں ڈرکیوں رہے ہو اگر آپ حق پر ہو تو جو کہا ہے وہ لکھے دے دو اس میں کیا بری بری بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے سوری فار دیٹ اور جو بات آڈیو میں کریں گے اس کو لکھیں گے نہیں اور جو لکھیں گے اس کو آڈیو میں نہیں کریں گے یہ دورانے والی پولیسی ہمارے پاس نہیں ہے آپ نے بات کرنی ہے آپ کا پرابلم ہے تھرٹین فورٹی سیکنڈز کا آپ اس کو کریں نو پرابلم اس سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ لوگ ڈرپک ہو بے وکوف ہو جاہل ہو جو حق پہ ہوتا ہے وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں